مطابق پاکستانی بچوں کو سولہ سال کی عمر تک مفت تعلیم ملے گی میں اب دوبارہ سے بات کر رہا ہوں مفت تعلیم کی جب ہم بات کرتے ہیں مطلب میاری تعلیم کیونکہ آج پاکستان کے اندر تعلیم بہت مہنگا ہو چکا ہے تعلیم مہنگا ہو چکا ہے اور تربیت جو ہے وہ گم ہو چکی ہے کیونکہ لوگ جو ہے نہ تعلیم مل رہی ہے نہ تربیت مل رہی ہے تو پھر کیا ہوگا لوگ اپنی اپنی غرص سے ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں چاہے وہ عام آدمی ہو کاروباری ہو انسانیت ہو ڈاکٹر ہو دوائیوں کا ہو کوئی بھی ہو ہر آدمی کو دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتے میں بڑا آسان لگ رہا ہے مگر اپنے اندر جھاک کے نہیں دیکھ رہا کہ وہ بھی اس مہنگائی کے جو کسورو آ رہا ہے ان میں وہ بھی ایک شخص شامل ہوگا جو دوسروں کی طرف انگلی اٹھا رہا ہے تو ہم یہی بات یہی امید کے ساتھ رہتے ہیں کہ سیاسی حالات جو بھی ہو میں اس وقت میں یہ نہیں کہتا کیونکہ دیکھیں ایمکیم میں بھی بہت اچھے پڑے لکھے طبقے کے لوگ ہیں اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ پیپلز پارٹی میں اچھے لوگ نہیں ہیں ادھر بھی اچھے لوگ ہیں مگر جب ہم برائیوں کی باتیں کرتے ہیں ہمیں کسی کو نیچا نہیں دکھانا ہوتا ہے ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب پیپلز پارٹی بری ہے ایمکیم بری ہے یا کوئی بہت اچھا ہے نہیں کیونکہ ہم نے کیا کیا ہے ہمیشہ سے کسی کو ہیرو بنا دیتے ہیں تو کسی کو زیرو ہم دوسرےوں کی برائیاں دکھا کے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرتے ہیں مگر حقیقت دیکھا جائے تو ہم اچھے اس وقت ہوں گے جب ہم اچھی کار کردگی کریں گے ہمارے الیکشنز میں کیا ہوتا ہے پچھلے ستر سالوں میں دوسرے کو برا بولو اور ووٹ لے لو اور اپنے آپ کی جب باری آئے تو کہیں جناب ایسا ہے ویسا ہے ہم انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت کچھ کر دیں گے کروڑوں نوکریاں دلا دیں گے عرب و روپے کا کاروبار پاکستان میں آئے گا پاکستان میں خوشحالی آئے گی دودھ کی نہرے بہ جائے گی یہ سب باتیں ہم کرتے ہیں آئیے اب میں اور آپ مل کے بیٹھ کے یہ سوچیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے کیونکہ اگر ہماری چیز جو ہے نا ہم حکومت میں چھوڑ دے اور گھر کے اندر بیٹھ کے صرف رونا رویں تو وہی پھر OIC کی طرح ہم سمٹ جو ہے نا 1972 سے لے کے ابھی تک چلتا رہے گا اور ماسوم لوگ اسرائیل میں مرتے رہیں گے ہمارے یہاں پاکستان میں بھی اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور یہ الیکشن وائد ذریعہ ہے جہاں پہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال کیجئے گا لیکن بہت سے لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں الیکشن ہوگا نہیں ہوگا ہمارا جو مسئلہ ہے وہ الیکشن نہیں ہے الیکشن مسئلہ ہے ان لوگوں کا جو چاہتے ہیں اقتدار میں آکے وہ اقتدار سے فائدہ اٹھائیں ہمارا عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ جناب کوئی بھی حکومت آئے مہنگائی ختم ہو چیزیں بہتری کی طرف جائے انصاف ملیں مسئلہ مسائل ختم ہو مگر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک طرح سے جوش دلائے جاتا ہے یار الیکشن نہیں ہو رہا دیکھا فلاں لوگوں کی وجہ سے دیکھا الیکشن نہیں ہو رہا دیکھا یہ مگر ہمیں اب یہ سوچنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ جناب کہ جو شخص ہمیں کہہ رہا ہے کس مقصد سے کہہ رہا ہے دیکھیں میں کہتا ہوں الیکشن ہو رہا ہے ہو جائے جی سو بسم اللہ بہت اچھی بات ہے ڈیموکرسی کے ساتھ ہوں میں مگر مجھے یہ دیکھنا ہے کہ الیکشنز ہو یا نہ ہو میرے لیے کیا چیز ہے مجھے کیا لارے لپے نہیں چاہیے مجھے یہ منشور میں لکھا ہوا نہیں چاہیے کہ جناب ہم سمندر کے پانی کو میٹھا کر کے کراچی کے لوگوں کو دیں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ کراچی کے لوگوں کو پانی دینا شروع کریں میں یہ لارے لپے نہیں چاہتا کہ جناب ہم بجلی سستی کریں گے میں بجلی سستے ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ بھائی جو میرا بل اور غریب آدمی کا بل امیر آدمی کا بل کارخانوں کا بل اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ نہ کارخانے چلتے ہیں نہ ہی امیر آدمی غریب آدمی درمیانہ طبقے کا آدمی خوش ہے اس کی وجہ کیا ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ ڈالر کی قدر میں اضافہ آپ ان سب اضافہوں کو لے کے پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے پچیس سے پینتیس ہزار ارپے جو ہے نا ایک معمولی آدمی کی تنکھا کر دی تو آج مجھے بتائیے پچیس سے پینتیس ہزار میں مجھے پورے پاکستان میں ایک شخص دکھا دیں جو اپنا گھر چلا سکیں ایک شخص پچیس سے پینتیس ہزار میں نہیں چلا سکتا کیونکہ آج کے دور میں آپ اگر معمولی سے غریب علاقے میں بھی اپنا چھت لیتے ہیں اپنی بیوی بچوں کے لیے وہ دس سے پندرہ ہزار اوپے کا ہے اگر آپ معمولی سے معمولی کھانا بھی کھلائیں گے نا آپ دال چاول وغیرہ کھلائیں گے نا تب بھی تقریباً بیس سے پچیس ہزار اوپے تو میاں بیوی اور بچوں کے لیے تیس ہزار اوپے کا کھانا آتا ہے جس میں میں کہوں گا کہ تین وقت نہیں دو وقت کے کھانے کی میں بات کر رہا ہوں تو تیس ہزار اوپے کا کھانا آ گیا جناب پندرہ ہزار اوپے کی بجلی آ گئی پھر اس کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ سکول بھیجنے کے لیے کم سے کم ایک چیز ہے جناب دو ہزار اوپے کی فیز سکول کی دو ہزار اوپے یا تین ہزار اوپے آپ کا وین والا لے لیتا ہے میں صرف کہہ رہا ہوں سکول کا بس اور سکول کی فیز یعنی کہ پانچ ہزار اوپے تو یہ آ جاتے ہیں اور اگر ہمارے یہاں تین بچے ہو گئے تو پندرہ ہزار اوپے تو مجھے بتائیے کہ یہ پچیس ہزار کا فارمیلہ جو لوگ بتاتے ہیں یا پینتیس ہزار کا اس فارمیلے کے تحت کو یہ ایک آدمی رہ کے تو دکھا ہے اور پھر اسی دوران اگر کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے یا بیمار ہو جاتی یا شوہر بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر نمبر ون تو ہسپتال بہت مہنگے ہیں نمبر دو دوائیاں بہت مہنگی اگر سرکاری ہسپتال میں بھی آپ جاتے ہیں تو دوائیاں بہت مہنگے پھر اس کے بعد آپ جب علاج کروارے ہوتے ہیں تو آمدنی کہاں سے ہوگی کیونکہ آپ یہاں دھیاری طبقہ ہے روزانہ کمانے والے لوگ ہیں تو وہ اس دن نہیں کمائے گا تو اس کے بیو بچے کہاں سے کھائیں گے تو بہت سے چیزیں ہیں آج ہمارا مسئلہ الیکشنز نہیں ہے ہم الیکشنز میں کہتا ہوں ہم الیکشنز کی طرف جائیں گے مجھے کوئی احتراز نہیں ہے جانا چاہیے مگر الیکشنز اس لیے ہو کہ کوئی نئی پارٹی آئے اور اگر نئی پارٹی نہیں آرہی تو پرانے پارٹیوں میں ٹکٹ دیتے وقت الیکشنز کے دوران جب آپ ٹکٹ دینے ہیں میں درخواست کروں ہوں تمام پارٹی ہولڈرز کو کہ جناب پارٹی ہیڈز کو کہ جناب آپ جب اپنے پارٹی کے ورکرز کو جب آپ ٹکٹ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ کیا وہ کارکردگی کریں گے ورنہ وہی ورکر جو ہے پارٹی لیڈر کو گرا کے پارلمنٹ ڈیزولف کروا دے یاد رکھیے گا یہ میں ان پارٹی لیڈروں کو کہہ رہا ہوں جو کبھی یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم ٹکٹ کس کو دے رہے ہیں خوش آمد کی لوگوں کو پیسے والوں کو جو اپنے مفاد میں اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر مفاد نکل جاتا ہے تو اسی پارٹی کو گرا دیتے ہیں اور پھر ہمارے یہاں اسی طرح چلتا رہتا ہے بلیم گیم تو میں یہی درخواست کروں گا جب الیکشنز ہو آپ بے شک پیپلز پارٹی کو دیں پی ٹی آئی کو دیں ایم کیو ایم کو دیں جن کو دینا آپ نے دے دیں نواز شریف یا کسی کو بھی دینا ہے جو پارٹی میں کھڑے ہوتا دیں مگر برائے مہربانی آپ ان کی پاس فسٹری اور ان سے پوچھئے کہ بھائی اگر آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی کم کریں گے تو وہ فارمیولا بتا دیجئے کیونکہ ستر سالوں سے وہی ہوتا ہے جب الیکشنز جیت جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب مجبوری ہے آئی ایم ایف کی جناب مجبوری ہے ہمارے پاس خزانے میں پیسہ نہیں ہے جناب مجبوری ہے پچھلی حکومتیں مسئلے مسائل کر کے گئی ہیں جناب مجبوری ہے تو یہ وہ مجبوریاں یا تو الیکشنز سے پہلے ہمیں بتا دیں یا تو ہمیں آسرا نہ دیں کہ جناب ہم آپ کو میٹھا پانی دیں گے بچھلی سستہ دیں گے گیس دیں گے اور آپ کو روٹی کپڑا مکان دیں گے آپ کی گلیوں کو چمکا دیں گے ہم اپنا حق لے کے رہیں گے اور ہم اپنے بچوں کو نوکریاں دلائیں گے تو ان سب باتوں کے ساتھ نہ پاکستان کا بھی ترقی کیا ہے اور نہ ہی غریب کا پیٹ بھر ہے بلکل بھر صحیح ہے میرے خیال سے اب سیاست پہ تو کافی گفتگو ہو گئی اب جاتے جاتے کچھ ہم باتیں کریں گے کہ جناب اپنی زندگی کو کس طرح خوشحال بنائیں بلکل آپ کی یہ مختصر کیجئے کہ پھر ہم پروگرام کلوز کر رہیں گے مختصر سے چند الفاظوں میں کہوں گا اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو پوزیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو آپ کے ساتھ خوشحالی کی باتیں کریں جو آپ کے کسی کام آسکیں اور فیس بک کے فرینڈ سے بہتر ہے کہ آپ ریالیٹی میں لوگوں کے ساتھ اپنے محلے داروں کے ساتھ اپنے ہمسائے اپنے جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں ان لوگوں سے دوستی رکھیں تاکہ وہ لوگ ٹریکٹیکل لوگ ہیں فیس بک پہ آپ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں آپ کے دس ہزار دوست ہوتے ہیں مگر آپ کی مئیت پہ دس لوگ بھی ان میں سے نہیں آتے ہیں جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے کسی سے گفتگو کرنے کی تو ان پانچ ہزار لوگوں میں سے پانچ آدمی بھی نہیں ہوتے ہیں جنہیں آپ اپنا دکھ درد بتا ستے ہیں تو مہربانی کیجئے اپنے آپ پہ اپنے بچوں پہ اور اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنائیے بہت بہت شکریہ آصف اپنا خیال رکھئے گا اور تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ بلکل جناب بلکل اور یہ آج کا پیگرام کرنے فیرس نظیم مولی کے ساتھ آپ سن رہے تھے اپنا ریڈیو نیوک اور دیکھیں گے اپنا ٹیو نیوک پر مجی محمد آصف اور نظیم مولی صاحب کو جا جئے اپنا بہت سارا خیال لکھیں اپنے آس پاس میں رہنے والوں کا بہت سارا خیال لکھیں خاص طور پر صفیت پوشلوں کا خاص خیال لکھیں اللہ حافظ گل بائی شبا خیر